محترمہ فاطمہ صاحبہ یو ایسے السلام علیکم اہل سنت دو اٹھنے پر یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے تین سوال ہمیں موصل ہوئے جواب آجید پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی بیوی اپنے صادقہ شوہر دے بچی کی مالی مدد کے لیے کوئی مطالبہ یا مہدہ کر سکتی ہے ہاں اگر وہ بچہ اسی شوہر کا ہو جس سے آپ نے طلاب لی یا الہدگی ہوئی یا آپ نے خلا لیا وہ پچھلا شوہر آپ کا اگر وہ بچہ اسی کے صلوب سے ہے تو صرف جائز نہیں مطالبہ ہی نہیں بلکہ اس شوہر پر اس کا نان نفطہ جو ہے وہ باجید ہے جب تک کہ وہ بچہ خود کمانے نہ لگ جائے اس کے پڑھائی اس کے کھانے پینے رہن سہن کا یہ سارا مطالبہ اب اپنے پچھلے شوہر سے کر سکتی ہیں کہ جس کی وہ اولاد ہیں ہاں کیونکہ آپ نے سوال میں وضاحت نہیں کی اگر یہ بچہ آپ کے موجودہ شوہر کا ہے تب آپ پچھلے شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتی ہیں غالباً صورت جو آپ نے لکھی ہماری دانیس نے یہی سمجھ میں آیا کہ پچھلے شوہر سے لڑکا ہے تو اس سے آپ مطالبہ کر سکتی ہیں کہ کھانے پینے رہن سہن مکمل نان نفطہ اس کی پڑھائی لکھائی کتاب وغیرہ یہ سب کا خرد جو ہے وہ آپ کا صادقہ شوہر دے گا آپ کا مطالبہ جائز ہو دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا آپ دعا کے دوران کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے ہاں اگر دعا کرتے میں جیتے کہیں دعا کی کوئی محفل ہو اور بچہ اگر رو رہا ہو تو خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو دوران دعا بھی دودھ پلا سکتی اس کی اجازت ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ دودھ پلانے سے کیونکہ عورت جن نافات بھی نہیں ہوتی اور حضور بھی برقرار رہتا اس لئے بچے کو دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں تیسرہ سوال آپ نے یہ کیا کیا کسی لڑکی یا لڑکے کا نکاح اس کے سونتے لے باپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ جائز ہے اس سوال میں وضاحت نہیں ہے لڑکی اور لڑکا اس کی وضاحت کیجئے کہ اب جو خاتون نے شادی کی تو شادی کے بعد اس سے جو لڑکی ہوئی تو کیا لڑکی اور لڑکا دونوں کا باپ ایک ہے اس کی اب وضاحت کیجئے یا دونوں کے والد بلکل الگ ہیں ان کی پوری وضاحت کیجئے تاکہ اس وضاحت کے بعد ہم تیسرے سوال کا جواب آپ کو دیں